بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حسام الرحمن اور آج ہمارا ٹاپک ہے گولجی اپریٹس اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں نہائید اختصار کے ساتھ اس کی بیسک سٹرکچر فارمیشن اور اس کا فنکشن آپ کو سمجھا دوں اب غور کریں یہ جو ڈائیگرام میں نے آپ کے سامنے بنائی ہوئی ہے یہ بک کی ڈائیگرام ہے لیکن بک پہ وہ ڈائیگرام اس طرح سے بنی ہوئی ہے تو میں نے ڈائیگرام کو تھوڑا سا اس طرح سے ٹرن کی ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا جائے جس میں دیکھیں ایک یہ سیل بنا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ ایک ایڈجیسنڈ سیل کی سیل میمبرین ہے اور اس طرف یہ سیل کی سیل میمبرین ہے اب اس سیل میں یہ درمیان میں نیوکلیس ہے یہ نیوکلیر نیوکلیر انویلپ اور یہ نیوکلیر کورز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور نیوکلیس کے گرد ہمیں پتا ہے اینڈو پلاسمی کریٹی کولم کے نیوکلیر کورز ہوتا ہے جس میں یہ دیکھیں یہ راف اینڈو پلاسمی کریٹی کولم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سمووث اینڈو پلاسمی کریٹی کولم نظر آ رہا ہے اور یہ گالجی اپریٹس ہے گالجی اپریٹس بسیکلی ہے کیا وہ کہتا ہے کہ یہ چپٹی فلیٹن میمبرین باؤنڈ سیڈ جلی کے اندر باندھت تھیلیوں کا ایک گچھا ہے دیکھیں یہ چپٹی جلی کے اندر باندھت تھیلیوں کا گچھا ہے اور اس کی یہ جو سیک ہے یہ ایک تھیلی ہے اسے ہم کہتے ہیں سسٹرنی یعنی اس کی میمبرین کو ہم کیا کہتے ہیں سسٹرنی لفظ سسٹرنی ہم نے پچھلے اینڈو پلاسمی کریٹی کولم میں بھی پڑھا تھا یعنی اینڈو پلاسمی کریٹی کولم کے جو میمبرین ہے اس کو بھی ہم سسٹرنی کہتے تھے اس کو بھی سسٹرنی کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور سے سمجھئے گا اینڈو پلاسمنٹی ریٹی کولم ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں رائیبوسوم رائیبوسوم کیا بناتے ہیں پروٹین اب وہ پروٹین جب بن جاتی ہے اس پروٹین کو چھوٹی چھوٹی میمبرین کے اندر بند کیا جاتا ہے مثلا یہاں پہ دیکھیں یہ جب پروٹین بن جاتی ہے اینڈو پلاسمنٹی کولم میں تو وہ اسے ایک ویزیکل کی شکل میں بڈیڈ آف کر دیا جاتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی ویزیکل یعنی چھوٹی چھوٹی دانے دار سکرکچر بنتے ہیں میمبرین باؤنڈ تو یہ بڈیڈ آف بڈیڈ کا مطلب ہے ابھار بننا تو یہ اس سے ابرے ابر کے لیدہ ہو جاتے ہیں اور یہ آکے یہاں پہ آکے فیوز ہو جاتے ہیں یہ جو اینڈو پلاسمنٹی کولم ہے آہ سوری یہ جو گالجیو پریٹرس ہے یعنی یہ ویزیکل اینڈو پلاسمنٹی کولم سے لیدہ ہوئی اور گالجیو پریٹرس کے اس طرف آکے فیوز ہو گئی اب فرض کریں ایک فیوز ہوئی دو ہوئی تین چار اور ان کی فیوجن سے یہ فلیٹ سسٹرنی بنتی ہے یعنی گالجیو پریٹرس دراصل اینڈو پلاسمنٹی کولم سے جو بڈیڈ آف ہو کے ویزیکل آ رہی ہے اس سے بنی ہے تو اس وجہ سے اس کو بھی ہم سسٹر نہیں کہتے تھے اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں سسٹر نہیں کہتے ہیں اب دیکھیں اس کا اب گالجیو پریٹرس ایک طرف سے بن رہی ہے دیکھیں یہ اب آپ کے پاس فرض کریں کتنی سسٹر نہیں ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ جو انسی ہیں وہ ممبرین باؤنڈ سیکس موجود ہیں اس طرف سے یہ جو انڈو پلاسمنٹی کولم سے ویزیکل آ رہی ہے ان کے جڑنے سے گالجیو پریٹرس بن رہی ہے تو دوسری طرف یہ جو اس طرف کی سسٹر نہیں ہے اس سے یہ ویزیکل کی شکل میں بڈیڈ آف بھی ہو رہی ہے یہاں سے ویزیکل آ کے مل رہی ہیں تو یہاں سے ویزیکل باہر کو بھی نکل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لگاتار اس طرف سے ویزیکل آ کے جڑتی جاتی ہیں اور اس طرف سے لگاتار ویزیکل جو انسی ہیں وہ بڈیڈ آف ہوتی جاتی ہیں اللہ یا یہاں سے باہر نکلتی جاتی ہیں تو اس کا basically function کیا ہے دیکھیں غور سے سمجھیں جس طرح آپ لیز کھاتے ہیں لیز کس کی بنتی ہے آلو کی بنتی ہے آلو کو پہلے اس کی پیل یعنی اس کو چھیلا جاتا ہے پھر اس کو پیسز کیے جاتے ہیں اس کو فرائی کیے جاتا ہے اس کے بعد اس کی پیکنگ کی جاتی ہے اب دیکھیں اگر آپ اس کی پیکنگ نہ کریں تو اب وہ جہاں پہ بنے گی تو وہ تھوڑی دیر بعد خراب ہو جائے گی لیکن پیکنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دور تک ٹرانسپورٹ کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں مثلا جہاں سے بننے سے وہ جو تپتے سہرہ ہیں وہاں ان علاقوں میں بھی لیز کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اور اسی طرح ہلی ایریاز جو ان سے ہیں تھنڈے علاقے وہاں بھی ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اب اس پیکنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خراب نہیں ہوتی وہ اپنے جہاں پہ اس کو پہنچنا ہے وہ کنزیومر تک پہنچ جاتی ہے بلکل اسی طرح یہ جو رف اینڈوپلاگمی ریٹکولم ہے اس میں پروٹین بنتی ہے اور وہ پروٹین بننے کے بعد اس کو پروسیسنگ کے لیے اور پیکنگ کے لیے کہاں بھی جا جاتا ہے گولجی اپریٹرس تو وہ پروٹین بننے کے بعد ویزیکل کی شکل میں گولجی اپریٹرس کے پاس آتی ہے گولجی اپریٹرس اس کو پروسیس کرتا ہے اس کی پیکنگ کرتا ہے پیکنگ کیوں؟ تاکہ وہ قابل استعمال ہو جائے اور اس کو جہاں تک جانا ہے وہاں یعنی ٹرانسپورٹ کیا جا سکے اب یہاں سے دیکھیں یہ ویزیکل آئی پھر اگلی سسٹر نہیں پھر اگلی سسٹر نہیں اور کچھ پروٹین ایسی ہوتی ہے جس کو سیل سے باہر بیجنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کو کیا کر دیا جاتا ہے سیل سے باہر بیج دیا جاتا ہے کچھ پروٹین ایسی ہے جو سیل کے اندر استعمال ہوتی ہے مثلا لائزورم کی شکل میں اس کو دیکھیں یہ سیل کے اندر استعمال کر لیا جاتا ہے اور یاد رہے جب اس طرف سے ویزیکل بڈیڈ آف ہوتی ہے تو یہ فرض کریں نمبر 5 والی سسٹر نہیں کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی لیکن اس طرف سے ویزیکل کے جڑنے سے اور سسٹر نہیں بن جائے گی یعنی لگاتار یہاں پہ نئی سے جو میمبرینز ہیں نئی تھیلیاں بنتی جائیں گی اور ادھر سے جو ویزیکلز ہیں وہ بڑی اوف ہوتی جائیں گی اور ایک اور چیز دیکھیں جس طرف سے آکے ویزیکل جڑتی ہے نا گولجیوپلیٹس اس کو ہم کہتے ہیں فارمنگ فیس فارمنگ کہتے ہیں بنانے والا یعنی وہاں پہ چیز بان رہی ہے یہ کیا ہے فارمنگ فیس ہے اور فارمنگ فیس ہوتا ہے کنویکس اب یہ کنویکس کو سمجھیں دیکھیں جس طرح آپ نے لینزز میں پڑатов دو طرح کے لینز ہوتے ہیں ایک اس طرح ہوتے ہیں کنویکس لینز جو یہ باہر کو نکلے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں کنکیو لینز ٹھیک ہے اب کنکیو لینز میں دیکھیں یہ اندر کو اس کو یاد رکھیں کن کیو میں دو سی آتے ہیں کن کیو یہ بھی سی اور یہ بھی سی یہ الٹا سی اور یہ الٹا سی تو اس طرح یاد رہے گا یا اس طرح سے بھی یاد رکھیں کن کیو کیو کہتے ہیں غار کو تو غار اندر کو گئی ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اندر کو گیا ہوا ہے تو یہ اس طرح سے آپ یاد رکھیں تو یہ کیا ہے کنویکس یہ جو ادھر والا فارمنگ فیس ہے یہ کنویکس ہوتا ہے اس کو فارمنگ فیس بھی کہتے ہیں اور اس کو سس فیز بھی کہتے ہیں سس کا مطلب ہوتا ہے سیم یعنی گولجی اپریٹرز کا وہ حصہ جو کہ سیم ہے کس 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 کے سامنے اینڈوپلاڈ میگرارٹی کولوم یعنی اینڈوپلاڈ میگرارٹی کولوم یہ حصہ اپس میں آمنے سامنے ہیں جبکہ یہ جو دوسرا حصہ یہ کیا ہوتا ہے یہ کنویکس یہ سوری کنکیو ہوتا ہے تو اس کو اس کو ہم میچورنگ فیز بھی کہتے ہیں ٹرانس فیز ٹرانس کہتے ہیں اوپوزیٹ تو یعنی یہ سیم کے اوپوزیٹ فیز ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو کنکیو فیز میں کہتے ہیں اب آتے ہیں ریڈنگ کے طرف گولجی اپریٹرز کا نام دیا گیا کیمیلو گولجی کی وجہ سے جس نے اس کو ڈسکور کیا ایٹین نائٹی ایٹ کے اندر کارا ویرچولی یہ it is found in all یوکریوٹک سائل ویرچولی تمام یوکریوٹک سائل میں موجود ہے ویرچولی کا مطلب ہے estimated یعنی almost ہم نے تقریباً تمام زندہ جاندہ یعنی تمام یوکریوٹک سائل کو ہم نے کھول کے نہیں دیکھا کہ اس میں موجود ہے کہ نہیں لیکن ہم نے آج تک جتنے یوکریوٹک سائل کھول کے دیکھے ہیں اس میں یہ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے باقی جن کو ہم نے نہیں دیکھا اس میں بھی یہ موجود ہے اسے ہم کہتے ہیں ویرچولی found in all یوکریوٹک سائل پھر اگر ہم بات کریں اس کے سبٹرکچر کی تو کہہ رہا ہے consist of اب غور سے سمجھے گا ایک ایک لائن کنسیسٹ آف یہ مشتمل ہے سٹیکس آف سٹیکس کہتے ہیں ڈھیر تو دیکھیں یہ ڈھیر ہے کس کا فلیٹن فلیٹن کہتے ہیں چپٹے میمبرین باؤنڈ سیکس کہتے ہیں تھالی کارڈ سسٹرنی تو یہ چپٹے میمبرین باؤنڈ سیکس ہیں اور اس کے کیا ہے سٹیکس ڈھیر ہیں تو انہیں کیا کہتے ہیں گولج اپریٹس وہ کہہ رہا ہے دیس سسٹرنی together with its associated vesicles called گولجی کمپلیکس یعنی یہ سسٹرنی یہ جو پانچ بنی ہے ایک دو تین چار پانچ together with its associated vesicles ساتھ ان کے vesicles مثلا یہ جو vesicles ہیں چھوٹی چھوٹی یہ دانے دار سٹیکچر ہیں تو یہ سسٹرنی اور یہ vesicles ان کو collectively ہم کیا کہتے ہیں گولجی کمپلیکس کہتے ہیں پھر آگے کہہ ہے کہ کمپلیکس سسٹم آف انٹر کنیکٹی ٹیوبز اراؤنڈ دا سینٹرل سٹیک یہ کیا ہے پچیدہ سسٹم ہے انٹر کنیکٹی ٹیوبز کا یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے اور یہ کیا ہے اراؤنڈ دا سینٹرل سٹیک اراؤنڈ دا سینٹرل سٹیک کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے دیکھیں جس طرح میں نے بتایا کہ یہ کتنے سسٹرنی ہیں ایک دو تین چار پانچ ہیں اب اس طرف والی سسٹرنی سے ویزیکل جب بدڈ اوف ہوں گی تو فرض کہنے یہ پانچوے نمبر والی ختم ہو جاتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ادھر ایک نئی بن جائے گی تو جو سینٹرل سٹیک ہے وہ ان کی تعداد اتنی رہ گی پانچ کی پانچ رہ گی تو یہ یہ یہی اس لائنڈ کا مطلب ہے کہ یہ انٹر کنیکٹی ٹیوبز ہیں اراؤنڈ دا سینٹرل سٹیک سینٹرل سٹیک جو ہوں سے وہ ان کی تعداد پوری رہتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی فارمیشن یہ بنتی کیسے ہے سسٹرنی سٹیکس کانٹینیسلی فارمد بایدہ فیوجن آف ویزیکل یعنی یہ سسٹرنی کے جو سٹیکس ہیں یہ جو ڈھیر ہیں یہ لگا دار بنتے ہیں فیوجن آف ویزیکل یعنی اس طرف سے جو ویزیکل فیوز ہو رہی ہے اب وہ ویزیکل کہاں سے آتی ہیں جو کہ شاید ڈرائیوڈ بائی بڈنگ اور سموتھ ہینڈوپلازمی ریٹی کولم یہ جو فیزیکلز ہیں یہ سموتھ ہینڈوپلازمی ریٹی کولم کی بڈیڈ آف بڈ کہتے ہیں ایک اُبھار اس بڈ کے لیے لفظ بلیبنگ بھی استعمال ہوا ہے بلیبنگ ڈیاغرام کے نیچے جو ریڈ کلر میں لکھا ہے بلیب بلیب کہتے ہیں آپ کہلیں بیلون بلبلہ تو یہ وہ ہی بڈیڈ اور یہ بیلون کی طرح کا بلبلہ جون سا یہ لیدہ ہوا ہے یہاں سے یہ نکل کے آگے یہاں سے اس کے ساتھ فیوز ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے پاس وہ کہہ رہا ہے جی سسٹرنی بریک اپ انٹو ویزیکل سسٹرنی اس طرف سے ان ویزیکل کی فیوزن سے بنی ہے اور پھر یہ کیا ہوتی ہے بریک اپ ہوتی ہے فروم لیٹر آخر سے یعنی اس طرف سے یہ دیکھیں یہ کیا اور یہ بریک اپ ہو رہی ہے ہور سٹیک کنسسٹ آف نمبر آف سسٹرنی پورے کا پورا سٹیک اس میں نمبر آف سسٹرنی ہے تھوٹ ٹو بی موونگ فروم آؤٹر ٹو انر فیس یعنی یہ آؤٹر ٹو انر اس طرف سے اس طرف یہ کیا کر رہی ہے موو کر رہی ہے اس طرف موونگ کر رہی ہے ایک سٹیک ادھر ہے پھر آگے آ جاتی بھی آگے آ جاتی آگے آجاتی آگے آجاتی آگے آجاتی جو پروٹین بنتی ہے اس پروٹین کو گولجی اپریٹرز پروسس کرتا ہے اور پھر اس کی پیکنگ کرتا ہے پیکنگ کرنے کے بعد کچھ پروٹین ایسی نچیں جن کو سیل سے باہر بھیج vendors بھیج جانا ہوتا ہے کچھ پروٹین ایسے جو سیل کے اندر استعمال ہونی ہے دیکھیں یہ کچھ پروٹین ایسی ہیں جو سیل کے اندر لائزوزوم لائزوزوم کیا ہی یہ AMGO یہ جو سیل کے اندر فود پارٹیکل کی کی توڑ پھوڑ کرتا ہے اس کو ریجسٹ کرتا ہے تو کچھ پروٹین سیل کے اندر ہی استعمال ہوں نہیں ہے لیکن کچھ پروٹین یہ دیکھیں ان کو ایکسپورٹ کرنا ہے جسم سیل سے باہر بھیجنا ہوتا ہے تو اب وہ دیکھیں سیل سکریشن سکریشن کہاں پہ بنتی ہے فارم ویدن دا سیل آن رائیبوسوم سیل سکریشن کہاں پہ بن رہی ہے ویدن دا سیل آن رائیبوسوم پھر پاسٹ آؤٹ سائیڈ ایکسپورٹ سے پہلے بلکل اسی طرح جس طرح آپ پیپسی یا کوکو کولا کی بوتل پیتے ہیں اگر آپ اس کی پیکنگ نہ ہو یعنی بوتل کو آپ کھول دیں تو وہ چند گھنٹے کے لیے قابل استعمال ہوگی اس کے بعد قابل استعمال نہیں رہتی یہی وجہ ہے کہ بیفور ایکسپورٹ باہر بھیجنے سے پہلے وہ جو سکریشن ہے اس کی پیکنگ کی جاتی ہے اور اس کو فنش پروڈیکٹ میں بدلا جاتا ہے ایکزیمپل ہے جی ان میملز پینکریاز سکریٹ گرینیولز کنٹیننگ انزائن دیکھیں جی یہ سٹومک کے ساتھ یہ پینکریاز ہے پینکریاز کے یہ جو سیل ہیں یہ کیا بناتے ہیں گرینیولز یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ گرینیولز ہیں ان کے اندر کیا ہے انزائنز ہیں یہ گرینیولز ہیں اور اندر کیا ہیں انزائنز ہیں پینکریاز سکریٹ گرینیولز کنٹیننگ انزائنز میں کیا ہوتے ہیں انزائنز ہوتے ہیں اور وہ انزائنز کیا کرتے ہیں حضم کرنے میں خوراک مثلا اس کے اندر ٹرپسین ہوتا ہے اس میں پینکریارٹک امائلیس ہوتا ہے اس میں پینکریارٹک لائی پیس ہوتا ہے یہ ایک سیل ہے یہ سیل کو میں نے بڑا کر کے دکھایا ہے اب کچھ سیل کے اندر دیکھیں گے گرینیولز بن رہے ہیں اور یہ گرینیولز کون بنا رہا ہے یہ گالجی اپریٹس بنا رہے ہیں بنانے کے بعد اس کو دیکھیں اس یعنی سیل کے اندر یہاں پہ یہاں پہ یہاں سے پھر یہ ہوتے ہوتے یہ سمال انٹرسٹائن کے اندر آ جاتے ہیں پھر جی گالجی کمپلیکس ہیلپ ان فارمیشن آف دیز گرینیولز تو یہ پینکریاز کے سیل میں جو گالجی کمپلیکس ہے وہ ان گرینیولز کو بنائے گا پھر پروٹین اور انزائنز ہیو ٹو بی ٹرانسپورٹیڈ پاس ٹو گالجی اپریٹس یعنی کوئی بھی پروٹین کوئی بھی انزائن جس کو آپ نے ٹرانسپورٹ کرنا ہے بھیجنا ہے ٹرانسپورٹیشن سے پہلے اس کو پاس ٹو گالجی اپریٹس وہ گالجی اپریٹس سے لازمی جانی پروٹین جو بنی ہے جس کو آپ نے ٹرانسپورٹ کرنا ہے وہ گالجی اپریٹس سے لازمی گزرے گی کیوں گزرے گی تاکہ اس کی پروسیسنگ ہو اس کی پیکنگ ہو پھر وہ کہہ رہا کہ جو موسٹ امپورٹن فنکشن ہے گالجی اپریٹس کا موڈیفکیشن ہے موڈیفائی پروٹین اور لپڈ یہ پروٹین اور لپڈ کو موڈیفائی کرتی ہے ذہنی بات ہے اس کی پروسیسنگ کا ایک حصہ ہے پروسیسنگ میں جس طرح آپ کسی بھی چیز میں پریزرویٹیو ایڈ کرتے ہیں تاکہ کہ وہ چیز خراب نہ ہو بلکل اسی طرح گالجی اپریٹس کسی پروڈیکٹ کی شکل تھوڑی سی بدل دیتا ہے موڈیفائی کرتا ہے تاکہ وہ چیز خراب نہ ہو مثلا دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹس مل کے پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹس مل کے گلائیکو پروٹین بناتے ہیں اسی طرح لپڈ اور کاربو ہائیڈریٹس مل کے گلائیکو لپڈ بناتے ہیں پروٹین اور لپڈ مل کے لپو پروٹین بناتے ہیں تو یہ جو موڈیف موڈیفائیڈ پروڈیکٹس ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کرنا اور آپ کیا لئے پروسیسنگ یہ پروسیسنگ کے ذریعے ہیں موڈیفائیڈ پروڈیکٹس بندے ہیں اور پھر اسی شکل میں ان کو ٹارگٹ سیل تک ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے مثال کے طور پر جس طرح انسولین ہے گلوکا گون ہے وہ بنتا تو وہ بھی پنکریاز کے اندر ہے لیکن ان کو آؤٹ آف تس سیل کے اندر استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کو سیل سے باہر بھیجنا پڑتا ہے گولجی اپریٹر سارا بڑا ہی اہم لانگ کوئشن ہے بورڈ میں اس طرح سے آیا ہویا discuss structure and function of گولجی اپریٹرس اور write a note on گولجی اپریٹرس تو یہ پورے کا پورا لانگ ہے پھر کوئی short کوئشن دیکھتے ہیں number one blue color سے define گولجی اپریٹرس and گولجی complex and how they are formed تو سٹوڈنٹس اگر آپ کتاب کے اوپر ہی اپنے نوٹ کر رہے ہیں تو لازمین ہی آپ تمام کوئشن لکھیں آپ جواب کے نشان بھی لگا لیں جواب سے ہی آپ کو question کا پتہ چل سکتا ہے لیکن اگر اتنی جگہ ہو آپ manage کر سکیں question لکھنے کے لیے تو یہ well and good ہے اور جس طرح میں نے numbering کی ہوتی ہے question number اور جس طرح میں نے جواب کے number لگائے ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ کر لیں آپ کو کسی قسم کے خلاصے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ number one سے number one تک یہ پہلے سوال کا جواب ہے لیکن گولجی اپریٹرس میں دیکھیں میں نے تھوڑی سی modification کی ہے number one this apparatus which is یہ لفظ میں نے کارڈ کے گولجی اپریٹرس was found virtually in all geocreatic cell consist of stakes of radius آپ دیکھ لیجئے گا اس میں گولجی اپریٹرس کی پھر گولجی complex کی definition بھی ہے اور پھر یہ بھی یہ کس طرح سے بنتے ہیں دوسرا سوال ہے جی differentiate between forming and maturing face of گولجی اپریٹرس تو یہ number two سے number two تک آپ اس کو جواب نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے بعد دیکھتے ہیں جی تیسرا سوال differentiate between sisterny and christy یہ sisterny کی definition تو پیچھے endoplasmic reticolum والے بھی آپ کر سکتے ہیں اور christy کی definition آگے mitocondria میں آئے گی لیکن اس کا جواب یہ میں نے لیدہ سے یہ add کر دیا یہ یہاں سے note کر لیں christy اور sisterny کی definition یہ sisterny کی definition وہی endoplasmic reticolum والی ہے یہاں پہ بھی استعمال ہو جائے گی اس کو غور سے note کر لیں دیکھ لیں پھر اغلا سوال ہاتا ہے جی چوتھے کے بعد جی یہ چوتھا سوال تھا سوری تیسرا سوال تھا پھر آگے question number four دیکھیں یہ give the function of golgi operators golgi operators کا function تو یہ number four سے آخر تک یہ اس کا function آئے گا اور پھر یہ diagram figure four point ten اس کے نیچے یہ جو paragraph لکھا ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا اس میں یہ جو لفظ ہے چوتھی لائن درمیان میں pinched off pinched off کا مطلب ہے کسی چیز کا علیدہ ہونا جس طرح vesicles جونسی ہیں وہ transport vesicles جونسی یہ علیدہ ہوتی ہیں یہ pinch off ہو رہی ہیں پھر آخر میں غور کریں تو ایک اور function میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے golgi operators کا کہ cell wall in the plant cell is formed by the fusion of vesicles derived from the golgi operators cell wall جو پودوں میں بنتی ہے وہ وہ vesicles کہاں سے نکلتی ہیں golgi operators سے اور پودے پلانٹ سیل کے اندر golgi operators کو ہم ڈکٹیو سومز بھی کہتے ہیں یہ ڈکٹیو سوم ڈکٹیو سوم کی آگے definition بھی میں لکھ دیا پلانٹ سیل یویلی کنٹین سمالر golgi operators type vesicle card ڈکٹیو سوم اب اس میں اہم mcq جو بنتے ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں غور کیجئے گا دیکھیں سب سے پہلے mcq golgi operators is concerned with a cell اس کا تعلق ہوتا ہے cell secretion سے دوسرا دیکھیں which of the following following modifies protein and lipids by the adding carbohydrates تو کون موڈیفائی کرتا ہے اس کا انسر آئے گا golgi operators پھر تیسرا جی another name of golgi operators is golgi operators کا دوسرا نام ڈکٹیو سومز بھی میں ابھی میں آپ کو بتا کے اٹھا ہوں پھر چوتھا جی which cell organelli lakes nucleic acid اس کو غور سے دیکھی گا یہ mdcat میں بھی آیا ہوا ہے کون سے cell organelli میں nucleic acid نہیں ہوتا تو یاد رہیں chloroplast کا اپنا ڈین اے ہوتا ہے لہذا اس میں بھی nucleic acid ہے mitocondria کا بھی ڈین اے ہوتا ہے ribosome کے اندر RNA ہوتا ہے لہذا اس کا بھی nucleic acid ہے لیکن golgi operators کا اپنا nucleic acid نہیں ہوتا پھر جی golgi operators was discovered in پہلا option 1955 میں golgi operators نہیں بلکہ ribosome ڈسکاور ہوا تھا دوسرا option ہے golgi operators 1898 میں ڈسکاور ہوا تھا جبکہ 1949 کے اندر لائزوسوم ڈسکاور کیا تھا اور 1965 کے اندر پروگزیزوم تو یہ تھا آج کا ٹاپک ملتے ہیں ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت ورحمت وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت وبرکاتہ